آج ہم نیوٹری اور پالک کی رسپی بناتے ہیں نیوٹری یعنی کی سویا چانکس اور اس کو پالک کے ساتھ کافی اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ایم شور آپ نے یہ رسپی سے پہلے بھی کھائی ہوگی اور آج میں آپ کو اپنے طریقے سے دکھاؤں گی بنانا یہاں پہ ہم نے نیوٹری لی ہے اس کو ہم نے پانی میں ڈالنا ہے اور ایک دو اُبال لانے نمک ڈال کر پالک جو ہے اس کو ہم نے اچھے سے کلین کیا ہے اور واش کیا ہے لیکن اس کو بھی ہم بلانچ کریں گے یعنی کی ایک اُبال لائیں گے اور پھر وہ پانی پھینک دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پالک جو ہے وہ اُبال رہی ہے تو اس کو ہم اب اس کے بعد پانی پھینک دیں گے اور پالک کو تھنڈے پانی سے واش کریں گے پھر اس طریقے سے نچوڑ کے رکھ دیں گے اور مکسر میں اس کا پیسٹ بنائیں گے میں نے یہاں پہ لیا ہے مسترڈ آئل پیر مسترڈ آئل وہ میں گرم کر چکی ہوں اور اس میں اب میں نیوٹری جو ہے فرائی کر دوں گی نیوٹری کا پانی میں نے پھینک دیا ہے اس کو بھی تھنڈے پانی سے واش کر کے نچوڑ لیا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے تیل پہ نیوٹری کو ہمیں فرائی کرنا ضروری ہے اس کا تھوڑا کچھا پنگ چلا جاتا ہے اچھا سا گولڈن کلر اس میں آ جائے گا اور اس کو جو رونس وغیرہ ہے وہ چلی جائے گی پوری طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوٹری نے کالر چینج کیا ہے اور کافی زیادہ تیل ابزور بھی کر لیتی ہے تو آپ کو کیرفلی اس میں تیل آگے جا کے ڈالنا ہے سہم مسترڈ آئل میں ہم ایک پیاز فرائی کر دیں گے پیاز جو فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پالک کا پیسٹ یہ دیکھیں میں نے مکس اگرانے میں پالک کا پیسٹ بنا دیا ہے پیاز فرائی ہونے کے بعد میں یہ پالک کا سارا پیسٹ جو ہے اسی میں ڈال دوں گی اور ہم اس کو اچھے سے فرائی کر دیں گے اگر آپ چاہے تو پیسٹ نہ بنائیں لیکن پیسٹ بنانے سے اس کو اچھا سمودنس آ جاتا ہے ادروائز آپ اس طریقے سے بھی نومل پالک جو ہے ڈال سکتے ہیں اور پھر ہلکہ ہلکہ کر کے چمچ سے اس کو توڑ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پالک کمپلیٹلی فرائی ہو چکی ہے کالر چینج ہو گیا ہے اور ریڈیوس ہو چکی ہے تیل سائٹس پہ آنے کے بعد ہلکہ پانی ڈال کے ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے اکوارڈنگ پھر اس میں آپ ڈال دیجئے گا لال مچ وہ بھی ٹیسٹ کے اکوارڈنگ ڈال سکتے ہیں یا ایک چمچ اس کے بعد خلدی آدھی چمچ ساتھ میں جائے سونف کا پورڈر ایک چمچ اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم جنجے پورڈر آدھی جو سارے سپائسز میں ہمیں شائد کرتی ہوں وہی بیسک سپائسز آپ ڈالیں گے گارلی کا پیسٹ اپنے اکوارڈنگ کتنا آپ کھاتے ہیں اس کے بعد کھاڑے مسالوں میں میں ڈال رہی ہوں ڈال چینی اور لانگ صرف اچھے سے مکس کریں گے ان سارے سپائسز کو پالک کے ساتھ تھوڑی دے فرائی کریں گے آپ چھائیں تو ہلکہ ہلکہ کر کے پانی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ سپائسز جلے نہ اچھے سے مکس ہونے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا یہاں پر ڈرائیڈ فینوگرک لیوز یا کسوری میتھی بہت اچھا فلیور دیتے ہیں وہ پالک میں سپیشلی ایڈ کر کے یہاں پہ دیکھیں سارا تیل جو ہے وہ سائٹس پہ آ چکا ہے اس ٹیج میں ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے فرائی کر کے نیوٹری رکی تھی پلیٹ پہ وہ اور نیوٹری ایڈ کرنے کے ساتھ ہم ہلکا سا پھر سے اس کو فرائی کریں گے پالک اور نیوٹری کو ایک ساتھ اور اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈال دیں گے پانی اس میں بہت زیادہ بینے پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے آپ اور اس کے بعد نکس کر دیں گے ہم اس کو اچھے سے اس کے بعد ہم ڈکھن جو ہے اس کا لگا دیں گے اور پرشکککک کی وسل جو ہے وہ بند کر دیں گے تقریباً دو یا تین وسلز تک آپ اس کو کوک کریں گے پھر وسل اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں پالک اور نیوٹری جو ہے وہ تیار ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ ڈش اسپیشلی بچوں کو بہت پسند آتی ہے کیونکہ نیوٹری وہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں ان کو کچھ ڈیفرنٹ لگتا ہے ایس کمپیور ٹو نوامل جو مارٹن ہوتا ہے تو آپ بھی ضروری ریسیپی بنائیے گا اور یہی سیم ریسیپی آپ کشمیری میں میرے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کشمیر فڈ فیوجن